اسلام میں ہوں محمد صفیقان میرا تعلق پاکستان سے ہے میرا ای میل ایڈریس وجود ہے موبائل نمبر کے آپ لوگ کے پاس ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو کمپنی کے بارے میں کچھ انفرمیشن دینا چاہوں گا ڈی ایکس این ہماری کمپنی کا نام ہے جو کہ ملیشن بیس کمپنی ہے اور اس کا لوگو تین کلر میں آپ کے سامنے ریڈ گرین اور بلو ریڈ کا مطلب کیا ہے یعنی سن سورج کا تنو ہونا ہے رائزن سن آپ کی زندگی میں ایک نئے دن کا آغاز کون سے دن کا جو پازیٹیو دن ہے اور آپ کو کمیاب کر سکتا ہے دوسرا ہے گرین گرین کا مطلب یاد رکھئے لائف ہے پیٹلٹی آف گروہ تھے اور وارڈر یعنی آپ نے ایک بیچ ڈالا اس کا سیمپل ٹرانسلیشن جو میں اپنے ساتھ سے کرتا ہوں اس بیس کو آپ نے پانی دیا اس سے ایک چھوٹا سا پودا لیا ہے پھر وہ پودا درخت بنا اور اس کا پھالا لیا ہے تو یہ ہے ہمارے لوگوں کا مطلب اور میری ڈی ایک سیر کمپنی ملیشیا سے سٹارٹ ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی تری اور ڈاکٹر لیل سوی جن جو سینٹسٹ ہیں ہمارے سی ای ہوئے ہیں جنہوں نے اس کمپنی کی بنیاد دالیں اور کانو ڈرما بیسٹ پروڈیکٹ یہ بناتی ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچاتی ہے دس سال اس کے اوپر سرچ کی انجان و ڈرما کے اوپر اس کے بارے میں میں آگے چل کے بات کروں گا مور دین ٹین ملین ٹیپل اس کے انڈیپینڈنٹ ڈسٹیبیٹر ہیں پوری دنیا کے حال اور اس کا اپنا فارم ہے جس پہ یہ اپنی پروڈیکٹ کا خام مال ہوگاتے ہیں پھر اس کو کلٹیگیٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کو ڈسٹیبیٹ کرتے ہیں تو ون ورڈ، ون مرکی، ون فیر تو گانو ڈرما بیسٹ بہت بڑی کمپنی ہے یہ کیونکہ ان کا یہی اہمز تھا کہ ہم لوگ گانو ڈرما کو پر ریسارچ کریں اور اس سے لوگوں کو ہیلتھ ملیں اور دنیا میں کمپنی ایک بڑا نام لے کے اٹھے تو اگر نائس کی ہے اس کو نائنٹین نائنٹی فائف میں جی ایم پی ایوارڈ ان کو ملا ہے ملیشیا سے منسٹری آف ہیلتھ سے اور آئی ایس او نائنٹی تاؤزنڈ وان سنگاپور ڈی جی اے اسٹریلیا اور آئی ایس او فورٹین تاؤزنڈ وان سنگاپور اس طرح کے بیسوں ایوارڈ اس کمپنی کو مل چکے ہیں مختلف کنٹری سے مختلف ارگنائزیشن لیکن چند کو میں اس لیے آپ لوگ سامنے رکھا تاکہ آپ کو پتہ چلیں کہ ہمارے پاس جو پروڈیکٹ یا سسٹم ہے یہ سرٹی فائید تو اب میں آمکر جو کہ گانو درما بیسیکل ہی ہماری پروڈیکٹ ہے تو گانو ڈرما تھرٹی ایڈ تاؤزنڈ ورائیٹیز پائی جاتی ہے دنیا میں اس کو مشروع بھی کہتے ہیں 2,000 ورائیٹی جو ہے یہ کھانے کے لائک ہے اور اس کے اندر 200 جو ہے وہ میڈیسن ویلیو رکھتی ہیں اس 200 کے اندر 6 ایسے ہیں جو اومین بارڈی کے لیے بہت ہی بہترین ہیں ان 6 کا کمبینیشن ہے یہ گانو ڈرما جس کو ریڈ مشروع کہتے ہیں جو ہماری کمپنی اگاتی ہے اور آگے ہم لوگ تک پہنچا جاتی ہے لانو ڈرما کو رشی لینزی اور کنگ آف اٹاپٹیجن اس کا کوئی شائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی ٹاکسن دے ہیں جو آپ سلائٹ دیکھ رہے ہیں اب چونکہ جب مشروع کی بات ہوتی ہے تو مشروع ہر جگہ آبیلیبل ہوتا ہے یہ مشروع آپ کو بینیفٹ کپ دیتا ہے جب یہ نائنٹی ڈیز کا ہوتا ہے جب کمپنی اس کو بیجتی ہے تو اس کا ٹائم نوڈ کر دیتی ہے پھر اس کو سٹک بائی سٹک بان مانت ٹو مانت اور ٹو پائنٹ آپ مانت ٹری مانت نائنٹی ڈیز کا جب یہ ہوتا ہے تو بلکل جنگ ہوتا ہے اور کچھ ٹائم اس کے اندر میڈیشن ویڈیو آتی ہے ٹین ڈیز ہو رہتی ہے ان دس دن کے اندر کمپنی نے اس کو کٹ کے ڈرائی کرنا ہے ڈرائی کر کے اس کا اوڈر بنا کے دنیا میں ڈسٹیبیٹ کرنا ہے مور دن فور ہنڈر ایکٹیو ہریمنٹ اس کے اندر بائے جاتے ہیں اور اگر آپ مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ڈوڈوڈوڈوڈاٹ ریشی ڈاٹ کام پر جا کر کے اس کی نیٹرل سیچویشن سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں تو اب میں ہوں گا اس کی طرف کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے دو چیزیں ورلڈ ایلتہ ارگنائزیشن نے پندرہ سال کی ریسرچ کے بعد ڈکلیئر کی ہیں جس وجہ سے انسانی باڈی بیمار ہوتی ہے نمبر ایک ٹاکسنز نمبر دو باڈی ایمبیلنس اب ٹاکسنز کے اندر ایک ہے ایکسٹرنل اور ایک ہے انٹرنل ایکسٹرنل جو باہر سے آتا ہے اور انٹرنل جو ہماری باڈی کے اندر سے پیتا ہوتا ہے ہمارے آرگن کی وجہ سے تو بیسٹ جو ہے وہ ہم نے ایکسٹرنل کو کنٹرول کرنا ہے اور ایٹومیٹکل ہمارا انٹرنل سسٹم ٹھیک ہوگا باہر سے آنے کے سورسز کیا ہیں فوڈ بیوریچ پولویشن بغیرہ ٹھیک ہے جی اسی طرح اندر ہمارے جو آرگن سے جیسے گلو گوزے فیٹ بغیرہ یہ بناتے ہیں لائک ایور لنگس کیڈنی جو بھی ہمارے آرگن ہیں یہ اگر پروپر وی پہ ورک نہیں کرتے تو پھر ہماری باڈی کے اندر ٹاکسس ٹاکسک مٹیریل پیداوانا شروع ہو جائے باڈی امبیلنس اگر آپ آپ نے کسی بھی آرگن پونڈر سٹریس رکھیں گے تو آپ کی باڈی غیر متوازن ہو جائے گی اور پھر اب گانو درما اس میں کیا فائدہ دیتا ہے اور کیا میری فٹ دیتا میں اس پر بات کرنا کیونکہ گانو درما ایک فوڈ سپلیمنٹ ہے جس کے اندر میڈیسن میلیو ہے جو آپ کی باڈی کو سب سے پہلے سکین کرتا ہے پھر اس کو کلین کرتا ہے پھر آپ کے باڈی سے اس زیر کو نکالتا ہے ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے اور پھر سل لیول پہ جا کے آپ کے سل کو ہیلدی بناتا ہے اس طرح آپ کا سل آپ کے آرگن اپنے سسٹم سے کام کرتا ہے لنزی کافی نارمل بھی آپ کافی پیتے ہیں تری ان ون کافی عام لوگ پیتے ہیں لیکن یہ چونکہ سپیشل کافی ہے ارگینک ہے اور کیمیکل فری ہے یہ آپ کے سٹریس کو کم کرے گی اور آپ کی باڈی کے اندر سے ٹاکسنز کو نکالے گی لو کوفین کیمیکل فری ہے کیونکہ نارمل جو آپ کافی پیتے ہیں اس کے اندر کوفین کی مقدار بہت سے آ رہا ہے تو اس کے اندر زیرو پوائنٹ سیرو سکس پرسنٹ چھوڑی گئے تاکہ جس ٹیسٹ ہوں باقی اس کو گانو ڈرما سے انڈیس کیا گیا اسی طرح ملیک کافی جو لوگ جوانٹ پہن ہو جن کو سپیشل ہیں یا فار ایزمپل شوکر ہو تو ان کو آپ اس کافی کو اگر ریکمنٹ کریں تو میں سمجھ دوں ان کو زیادہ بینیٹ اس سے مل سکتا ہے ٹوٹ پیسٹ نارملی ہم لوگ یوز کرتے ہیں گنوزی ٹوٹ پیسٹ اس کے اندر دو چیزوں کا میں آپ کو بولوں ایک فلوڑائیڈ نہیں دوسرے شکریم نہیں اور ہمارے بہت سرے دوست جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ شوگر والی ٹوٹ پیسٹ یوز کرتے ہیں اور اس ٹوٹ پیسٹ کے اندر کیونکہ ہماری جتنی بھی پروڈیٹ ہے یہ ملٹی پرپلس ہے اس سے آپ بہت سرے فائدے لے سکتے ہیں اس کی بہت سرکسٹ گنیل ہیں لیکن کیونکہ اس وقت میرا ٹاپک کسی ایک پروڈیٹ پر بات کرنا نہیں ہے جنرل انفرمیشن آپ کو دینا آئیں کہ آپ لوگوں تک اس کی انفرمیشن پانچے ہیں یا نئے لوگ جو آتے ہیں تو ان باؤنے کیسے اپنی پروڈیٹ کو انٹرڈیوشن کرانا ہے اسی طرح شمپو ہے یہ بھی کیمیکل فری ہے آپ کے بال گر رہے ہیں یا گروتھ نہیں ہو رہی ہے یا کوئی ایشو ہے تو اس سے آپ کو ایلتھ مل سکتے ہیں اور نوزمرہ کی ضرورت ہے اسی طرح سوک اگر اگر بمپل ہیں یا چیرے پر چوریاں ہیں یا کسی قسم کا ایسا کوئی دا ہے تو آپ اس پر استعمال کریں گے سپیشلی مجھے کئی لوگوں نے رپورٹ دی کہ جب وہ بہت تھکے ہوتے ہیں تو اس سوپ سے نانے کے بعد وہ بلکل آپ نے اپنے فریش فیل کریں گے یعنی یہ بارڈی کو ریلیکس کرتا ہے مورنزی ایک انرجی ٹیک ہے نارمی بھی ہم کو یوز کرتے ہیں لیکن بیسیکلی جنگے یہاں ہونک ہے اور اس کا مین کام ہے ہمارے سٹامک پر کام کا سٹامک کلیٹڈ جو بھی چوزیں ہیں اس کو یہ سالپ کرتی ہے اور ابھی سسٹم کو پوسٹ کرتی ہے سیمپل جو ہماری ریوائرمنٹ ہے نارمی بھی ہم جو استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا یا نہیں لیکن ہمارے زبان کا ٹیسٹ تو اچھا ہوتا ہے اسی کا اس پرولینہ ہمارا سپلیمنٹ ہے جو آپ کو بیٹمین اے بیٹا کرٹین بیٹمین اے اور مہتنے قسم کے منرلز اور انرجی ریتی ہے اور کیمکل فری ہے سپیشلی جو بچوں کی گروت نہ ہو یا جو پریگنٹ اگر ان کو کوئی ایشو ہو پی ایچ لیول کا کیونکہ اکثر جو ہمارے آپریشنز ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتا ہے ہم آدمی چونکہ اس سے اویر نہیں ہوتا اس کی اسے پتہ نہیں ہوتا تو یہ اس پی ایچ لیول کو نارمل رکھتے ہیں نیچرل رکھتے ہیں جس وجہ سے عورت کو ڈیلیوئی میں ہسانی ہوتا ہے تو یہ ہر گھر کی پرابلم ہے اگر ہم سوچیں تو یہ ہماری گروسری یا ہماری سپرمارٹنٹ یہ ہماری سپورٹ کی جگہ ہے کوکوزین یہ ایک چوکلیٹ کورٹر ہے عام بچوں کو ہم جو چوکلیٹ دیتے ہیں اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے ہمارے بچوں کو نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوکوہ پل اور ساتھ میں اگریڈ مسٹرون کو ڈالا گیا تاکہ چوکلیٹ کا ٹیسٹ بھی ملے اور بچوں کی گروت بھی اور اس کو ہیلپ ملے کارنو مساج آئے یہ بیسیکلی والوں کے لئے اور سپیشلی جن لوگوں کو مسلس پہنو جوائنٹ پہنو اس کے لئے لیکن بہت سرے لوگوں کو میں نے یہ دیا ہے ان کے پیمپلز کے لئے یا بارڈی گوگٹ کی اس طرح کا جو پڑا اور لہرہ ہو تو اس کے لئے میں لوگوں نے ہیوز کیا اور اس کا محمد اللہ بڑا اچھا ریزولٹ ہے اور سپیشلی جن لوگ میں بال گرتے ہیں اور تین چیزوں کا کمبینیشن ان کے لئے بہترین ہے ٹودپیسٹ شمپو ارگانو ہے یہ تین چیزیں مکس کر کے تھوڑی سے محمد کرنی پڑے گی آپ کو اپنے سر پہ لگا کہ آپ کو ایک انٹرگیٹ نہ پڑے گا یا اپنا کام کرتے رہیں اس کے بعد آپ گزر کر لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور بینیفٹ ملیں اسی طرح ٹی ٹی کریم سکن کے لئے بہت رہتی ہے اس کے میرے پاس بہت سارے ڈیسمنیل ہیں بلکہ ایسے ڈیسمنیل ہیں جو جھلے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ ان کی بھی سکن سے ریکاور ہوئے ٹی ٹی کریم کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو ایڈ کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے جیسے جیسا ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں کیا فائدہ دے سکتی ہے اب میں آوں گا کیونکہ پہلا ہمارا ٹاپک تھا پروڈیکٹ کے بارے تھے کچھ پروڈیکٹ کو میں نے اس میں لیٹ کیا ہے سب کو نہیں کیا لیکن ہماری جتنی بھی پروڈیکٹ ہیں وہ ارگینک ہیں اور امین سسٹم کو بڑھاتی ہیں اور سیل لیول پر کھاؤں گا اب میں آوں گا مارکیٹن پلان کی طرف کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کی سسٹم کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے یا جس کو ہم نے بھولایا ہے اس کو یہ کیا دے سکتا ہے تو یاد رکھیں جیسے ہمارے دوست آئیں جب سے کمپنی میں آئے ان کی سیلوی ہی یا جو میں نے بورڈ پر لیکھی ہے لیکن ڈی ایکس این کے اندر آپ ہر دن برو کرتے ہیں ہر دن آگے بڑھتے ہیں سپیڈ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے سٹیرن آپ کے ہاتھ میں ہے گاڑی میں پیٹرول فل ہے نو ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ فری ہے کوئی مغالفہ بھی نہیں ہے آپ جتنی برزی سپیڈ مار یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ رائٹ وے میں رائٹ لوگوں کو اپروچ کریں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا ہوگا اب دیکھئے ایک ایک ٹرڈیشنل بزنس اور ایک ایک ڈائریکٹ سلی نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ اوپر والا جو ہے ٹرڈیشنل بزنس جو دنیا میں چاہ رہا ہے جو میں اور آپ خریدتے ہیں تین دیرم کی چیز مینی فیکٹر جو ہے مارکیٹ میں ڈالتا ہے ترٹی پرسنٹ پرافر کے ساتھ اس کے بیج میں ایک چینل ہے ڈسٹیپیوٹر ہے ڈیلر ہے کنزومر ہے دس دیرم کی تو یہ سیونٹی پرسنٹ ایکسٹر جو پی کرتا ہے کون کرتا ہے یہ کنزومر کا کیونکہ اس کو ہنڈر پرسنٹ پی کرنے ہوتا ہے تو سیونٹی پرسنٹ وہ پی کرتا ہے اس میں سے یہ بیج والا چینل اپنا مال کھاتا ہے اور یہ تھرٹی پرسنٹ اس کے بوز کے پاس جاتا ہے جس کے اندر اس کا پروپٹر ہے لیکن ڈیریکٹ سیلنگ یا ڈی ایک سیلنگ اس کے اندر کیا ہے کہ پانچ دیرم کی چیز آپ تک خوند یہ پانچ ہی دیرم تو یہ کچھ اس میں مزید یہ بیلیو ایڈ نہیں کرتے ہیں تو ایڈفرٹائزمنٹ کا یا بیج کے چینل کا جو سیونٹی پرسنٹ ہوتا ہے اس کو کمپنی سیف کرتی ہے جو مجھے اور آپ کو بونس کی شکل میں ہر مہینے ملتا ہے چاہے آپ دنیا کے ایز ہی گرٹری میں میرائیں یہ بزنس آپ کے ساتھ جائے گا آپ کے موبیل کی طرح آپ جہاں مرضی رہیں ہر جگہ پر ہمارے آؤٹریٹ موجود ہیں آن لائن آپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ پرمول کر سکتے ہیں اور نئے لوگوں کو بھی آپ آن لائن جوائن کروا سکتے ہیں تو یہ دونوں بزنس کی ڈیفنیشن میں نے آپ کے ساتھ رکھ دی ہے تو یاد رکھئے کہ ایٹورٹائزمنٹ کرنا ہماری عادت ہے کوئی بھی چیز جب ہمیں اچھی لگتی ہے ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں جیسے ریسٹوننٹ ہیں سرورس ہیں شاپ ہیں بینک ہیں کسی کے بارے میں لیکن اس کا ریوارڈ ہمیں نہیں ملتا لیکن ڈی ایکس این ہمیں وہ ریوارڈ دیتی ہے جو کام ہم پوری لائف میں کر رہے ہیں پانچ سال سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ابھی تک کر رہے ہیں ہر بچہ کر رہے ہیں وہ کونسی زبان بھی بولے پانچ سال کے عمر میں وہ نیٹورک مارکیٹنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے اٹورٹائز اسٹارٹ کر دیتا ہے کہ اس سے کچھ ملے تو آپ ڈی ایکس این کے پلیٹ فارم سے اس کا بینیفٹ لے ساتھ what is the direct selling network marketing اصل میں direct selling یا network marketing customer reference system آپ نے کسی کو ریفر کیا wallet of mouth relationship business تو company آپ اس کو بینیفٹ دیتی آپ کو آپ جس اس کو ریفر کرتے ہیں آپ نے کچھ کام نہیں کیا آپ نے جس بندے کو راستہ بتایا ریفر کیا تو اس بندے نے کیا کیا جا کے اس کی project کو purchase کیا اس سے بینیفٹ لیا اور آپ نے اس سے کیا بینیفٹ لیا پہلا بینیفٹ تو آپ کو یہ ملا کہ آپ کو company نے اس کا reward دیا دوسرا بینیفٹ جو بندہ آپ کی وجہ سے آیا اس کو بینیفٹ لیا اور وہ بندہ آپ سے خوش ہے کہ بھائی مجھے اس بندے کی وجہ سے یہ کامیابی ہیں یا اچھی چیز میں ہیں تو یاد رکھئے network marketing بہت ہی بہت ہی سکسیس فل بے ہیں پرکیٹنگ کے لیے اور مور دن ہینڈر ڈیئر والڈ ہے یعنی اس کی کامیابی کی اگر آپ بات کریں تو بلین آف پیپل اس کے ساتھ ریلیٹر ہیں دنیا میں کوئی انڈسٹری اس وقت ایسی نہیں ہے جس سے زیادہ پپولیشن ملین اربان کے باہر آئی ہو ڈیریک سیلنگ یا نیٹ ورکیٹنگ والڈ انڈسٹری ہے جس سے سب سے زیادہ لوگ ملین اربان کے باہر ہیں جس میں ایک عام انسان بھی وہ کچھ اثر کر سکتا ہے جو دوسرا بندہ نہیں کر سکتا یا دوسرے پیٹ فارم سے نہیں کر سکتا تو ورڈ اکانومسٹ نے لوگوں کو چار گروپ کے اندر ڈیوائٹ کیا پھر ان چار گروپ کو دو ایسو میں ڈیوائٹ کیا ہے نمبر ایک ایمپلائی ایمپلائی کیا کرتا ہے ساری زندگی پیسے کیلئے کھانے لیکن پیسہ پھر میں اس کے پاس نہیں ہوتا دوسرے نمبر پر ہے سیلف ایمپلائی یہ وہ ہے جس کی اپنی شعب ہے اپنی گلینگ ہے یا اپنا کوئی آوٹلیٹ ہے وہ جاکہ اس کو کھولتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے ایمپلائی ہوتا ہے اپنا ذاتی بوس ہوتا ہے خود ہی اپنی لوگ ہی کرتا ہے لیکن جب تک یہ اکٹیو رہ گا تو اس کا سسٹم چلے گا یہ ہے لیفٹ سائیڈ دنیا کی زیادہ پپولیشن اس طرف ہے نائنٹی سے لے کے نائنٹی فائف پرسنٹ لوگ اس طرف آتے ہیں جو پوری زندگی پیسے کے لیے کام کرتے ہیں لیکن پیسہ ان کے پاس اتنا ہی آتا ہے جس سے وہ نظام چلا سکے اور پوری دنیا کا جو ایسٹس ہے وہ پانچ سے دس پرسنٹ اس پوری پپولیشن کے پاس ہے اب میں ہم کا رائی طرف اس میں ہیں بزنسمن اور انویسٹر بزنسمن جو ہوتا ہے وہ سسٹم بناتا ہے ہم لوگ اصل میں بزنسمن اس کو سمجھ دیں جس کی چھوٹی سی دکان ہو جس کا چھوٹا سا کھوکا ہو جناب اس کا اپنا بزنس ہے بزنسمن وہ ہوتا ہے سسٹم جس کے لیے کام ہے اور سسٹم اس کو پیسہ دے تو کون سا لوگ ہیں جیسے لیو والا ہے کیر فور والا ہے جی بڑے بڑے گروپ آپ یہاں جو ہی ایک اندر دیکھتے ہیں یہ سارے گروپ جو ہیں انہوں نے سسٹم بنا ہے اور سسٹم ان کے لیے کام کرتا ہے اور ان کو پیسہ آتا ہے کتنے لوگ ان کے سسٹم میں انہیں نہیں پتے ہیں کیونکہ ان کی سسٹم کو منیج کرنے کے لیے دوسرے لوگ ان کے اکاؤن میں پیسہ جا رہے ہیں سمپل انویسٹر وہ لوگ ہیں جس میں کوئی لینڈ خریدی اور اس کو چھوڑ دیا یا کوئی پلازا کریدا لیکن ان ساری چیزوں کا ایک پوائنٹ اپنے پاس میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا بزنس اور انویسٹر کے لیے پانچ سے دس سال چاہیے اگر ریوارڈ چاہیے ہوں پانچ سے دس سال یہ پندے کا ریوارڈ دیلی بیسیس پر ہی آتا ہے امپلائی کا نا دیادی دار مزدور بھی ہے جی سیلف امپلائی کا بھی ایسا ہی ہے لیکن ان لوگوں پر جو ریوارڈ آتا ہے پانچ سال سے دس سال ان کا پروجیکٹ ہونا ہے تب ان کو ریزارٹ نظر آتا ہے جتنا بڑا ریزارٹ آپ لینا چاہتے اپنا آپ کو ٹائم رکھنا ہو جائے اتنا آپ کو سسٹم کو چلانے کیلئے سسٹم رکھنا ہو تو چونکہ ہم لوگ امپلائی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں انویسٹر ہم نہیں بن سکتے کیوں کہ ہمارے پاس پیسہ دیں لیکن ہمیں خیام کر سکتے کہ ہم یہاں سے جنپ کر کے بزنس میں آ سکتے ہیں تاکہ سسٹم ہمارے لئے کام کریں وہ سسٹم ہے ڈی ایکس انڈر سسٹم جو لوگ سسٹم سسٹم کے ساتھ کام کر رہے ہیں سسٹم ان کے لئے کام کر رہا ہے جتنے لوگ ان کے ریفرنس جائیں گے ان لوگوں سے کچھ نہیں لیا جائے گا لیکن سسٹم ان کو پیسہ دیتا رہے گا اس طرح بہت بڑی ایرگنائزیشن ان لوگوں کے لئے کام کریں تو اب میں آتا ہوں کہ امپلائیمنٹ اور بزنس ان دونوں کا فرق کیا ہے 8 گھنٹے فل ٹائم جاب ہے کئی نو گھنٹے گئی دس گھنٹے جو بھی ہے ورک ایڈیور چوائس ڈی ایکس ان بزنس کے اندر یا کوئی بزنس کے اندر آپ کے اوپر ہے آپ کام کا ٹائم کون سا رکھنا چاہتے ہیں دوسرا کیا ہے یہاں پہ آپ کو وہ چیز وہ پروفٹ وہ بینیفٹ نہیں ملتا لیکن یہاں پہ آپ کو پروفٹ ملتا ہے اسی طرح آرنو لائف ویلز فرچون یہاں پہ آپ چلتے ہیں کرتے ہیں تو ملتا ہے اگر ایک دن نہیں کیا تو نہیں ملے گا لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ نے اپنا فیچر بنایا اپنا مستقبل بنایا اپنی زندگی کو بدلا اپنی قسمت کو بدل دیا آپ نہیں بھی کرتے تو وہ بھی ملتا ہے جب آپ سسٹم بنا لیتے ہیں اسی طرح آپ ریٹائرمنٹ جاب سیکورٹی نہیں ہے کسی کے پاس اگر آپ منیجر ہیں آپ لیبر ہیں آپ کچھ بھی ہیں جب اپنا مائنڈ آئے گا کہ میں جنہیں چاہیے تو آپ کوٹ آگے بار پھیندے لیکن یہاں پر کیا ہوگا لائف ٹائم بینیفٹ ریٹائرمنٹ کے بعد بندہ بڑا پریشان ہو جاتا اب میں کیا کر ہمارے ہاں دوسری جاب دونی چاہتی ہے وہ سی ریلیٹر لیکن یہاں پر کیا ہے ایپ ٹائم کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں یہ سسٹم آپ کو پیسہ دیتا رہتا ہے اور اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کا بینیفیشری آپ کی جگہ پر آ جاتا ہے اسی طرح یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ اور جب آپ جاب کرتے ہیں تو ساٹھ سال کے بعد بیسے ہی بندے کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ اپنی فٹنس کا بھی دیان رکھ سکتے ہیں اپنے سسٹروں کو بھی لے بھی جا سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے اب ظاہر ہے آپ کے مائن میں آئے کہ یار اتنے دیر سے یہ بندہ بول رہا ہے تو مجھے کیا کروں پیسے تو مجھے چاہئے مجھے گار بھی جانا ہے تو آپ بھی انزما ہیں تو آپ پیسز انزمار کا ایک بتружین کا کر رہا ہے آپ TO کیا سکتے ہیں سوپ یوزا کر رہا ہے چائے کر رہا ہے آپ کو بھی 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 اپنے وایس کنزما وایس کنزما کیا آئے ایک ہوتا ہے ریگولر کنزما جو پیسے خرچ کرتا ہی رہتا ہے ایک ہوتا ہے وایس کنزما جو کچھ چیز پر جیز کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو بینیفٹ دیگا تو آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے وائس کنزور میں ڈی ایکسین کی گروسری سے آپ جو بھی پرچیز کریں گے ڈی ایکسین کی گروسری آپ کو بینیفٹ دے گا آپ کو پیسہ دے گی آپ کو ریٹن دے گی ایلتھ کے ساتھ سال پوالٹی پروڈیکٹ کا الگ بات ہے باہر بھی بہت زیادہ چیزیں آپ کو پوالٹی والی ملتی ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں لیکن باہر پیسہ واپس نہیں دیتے ہیں انکم آپ کو نہیں دیتے لیکن ڈریک سیلنگ کے اندر یا ڈی ایکسین کے اندر آپ کو پیسہ ملتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے فوڈ ڈ بیوریج میڈیسن کی سارا آپ کو جو ایکسپنسز ہے اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے ڈی ایکسین کے اندر چین ڈ برانڈ ڈی ایکسین پروڈیکٹ یہاں پر آپ کو میڈیسن کا کام بھی کرے گی اور آپ کو فوڈ کا کام بھی کرے گی کمبینیشن ملتا ہے دونوں چیزیں کرنے والے جب آپ اس کو موٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بزنس بھی ملتا ہے آپ کو سید بھی مانگی ہے بائیس کنزومن ایکٹیو کنزومن ٹھیک ہے جی تو اپنے ایکسپنسز کو آپ نے کیا کرنا ہے انویسٹ کرنا ہے یہ آپ کی سیونگ ہوگی پندرہ سے پچیس پرسنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے آپ کے فرسٹ جو بھی پرچیز ہوتی ہے جب بھی آپ پرچیزنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کو ملتا ہے اور لائف ٹائم انکم آپ کو یہاں سے ملنی شروع جاتی ہے سیلنگ ہمارا بزنس نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں اگر آپ سیلنگ کرنا چاہیں تو کوئی روپتا ہے بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ اس کو use کریں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹوٹل مارکیٹن پلان میں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹین کریں سیکھیں اس کے بعد آپ نے teach کرنا ہے اپنے ٹیم کو پھر change کرنا ہے اپنی برانٹ یہ تین کام آپ نے کرنا ہے اپنا برانٹ change کرنا ہے سیکھنا ہے اور سکھانا ہے یہ آپ کا بزنس ہے اور اسی باپ نے لے کے چلنا ہے آپ کا effort کیا لگے گا یہاں پر ٹائم کبھی آپ اجمان سے آئے کوئی دویز ہے کوئی شارجہ سے آئے تو اپنا ٹیم لگا ہے ٹھیک ہے اور کچھ آپ نے کیا کیا پروڈیٹ پرچیز کیا آپ نے use کرنا ہے وہ ہر بندہ use کرنا ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو sop کے بینانا ہاتھ ہو اے کوئی میں نے کوئی نہیں لے گا کوئی نہیں لیکن یہاں سے جو sop کرید کے use کرتا ہے اس کو بھی نہیں ملتا ہے جائے کیسا ملتا ہے تو اسی طرح اب میں بات کروں گا کہ جو سسٹم میں جب آباتے ہیں تو آپ ایک ممبر ہوتے ہیں ڈسٹیبیوٹر ہوتے ہیں آپ کو فرسٹ کیا کرنا ہے کہ اینٹرٹریوی کا پرچیزنگ کرنا ہے تاکہ آپ بزنس کے لیے پالیفائی ہوتے ہیں ممبر کے لیے کوئی فیس نہیں ہے یہ یاد رکھیا ہوتا ہوتا اینڈی چارجز آپ کو وہ ممبرشپ نمبر ملتا ہے جو انٹرنیشنل ہے جو ہر ملک میں چلے گا جہاں پر بھی آپ ڈسٹیبیوٹر سے آن لائن یا ویب سائٹ سے پروٹیکٹ پرچیز کریں گے تو آپ اس کے ممبر ہیں آپ اس سسٹم کا پارٹ ہے اس کے پاس آپ سٹار جانٹ ہوتے ہیں کب جب آپ کے پاس اکملیٹڈ بیوی 4500 ہوتے ہیں جو آپ کے اور آپ کی ٹیم کے چاہتے ہیں یہاں تک آپ اکیلے بھی جا سکتے ہیں اور ٹیم کے ساتھ بھی لیکن ہم لوگوں کو پلان ٹیم کیسے لیے دیتے ہیں تاکہ وہ آکے سٹار روپی بھی اچھیو کریں سٹار سینئر سٹار ڈائیمنڈ ڈبل ڈائیمنڈ ڈیپل ڈائیمنڈ میں یہاں تک زیادہ بات کرتا ہوں اس سے آگے میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک ٹیپل ڈائیمنڈ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں چاہے تو اپنی فیملی کے ساتھ اپنی لائف کو انجائے کر سکتا ہے اب آپ کی مرضی آپ انکام بڑھانا چاہتے ہیں آپ گول ڈائیمنڈ بنیں کراؤن ڈائیمنڈ بنیں کراؤن ہمیں سیدھر بنیں نو پرابلم لیکن چونکہ میں یہاں تک ہی بات کرتا ہوں ایک کام آدمی کو اگر اتنا بینیفٹ مل جائے کہ وہ دنیا کے کسی کنٹری میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ اپنی لائف کو اچھے طریقے سے بزار سکتا تو اس کو کیا چاہے بڑی بڑی کوسٹوں والے بچارے فیملی سے دور ہوتے ہیں کچھ مسائے ہوتے ہوں تو سب سے پہلے ہے ریٹیل پروفٹ بندرہ سے پچیس پرشنٹ گروپ بونس 6 سے 21 پرشنٹ سٹار گروپ بونس 25 سے 37 پرشنٹ ڈیویلپنٹ بونس پروفٹ جو pelپ جیسے پرشنٹ آپ کا آگیا اور ایک طریقه میں kamuli آپ کو دیا آپ کا پروفٹ ہے یہ آپ کو کمپنی رائٹس دیتی ہے کہ آپ کسی کو بھی سیل کھا سکتے ہیں گروپ بونس کے اندر سکس سے نائم پرسانٹ سوڑی ٹونٹی وان پرسانٹ جاتے ہیں جب سٹار ایجانڈ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ پولی فائن سٹار ایجانڈ ہے تو آپ کو ٹونٹی فائی پرسانٹ ملتا ہے تو سٹار گروپ بونس کے اندر اگر آپ کو ٹونٹی فائی سے تھرٹی سیون پرسانٹ ہوتا ہے یعنی ڈائیمنٹ تک کا کنگلیشن اور ڈیویلیمنٹ بونس جتنے سکار ایجانڈ آپ کے نیچے بالی فائی ہوں گے ان سے آپ کو فیفٹین پرسانٹ یعنی فرسٹ لیول سے پانچ پرسانٹ سیکنڈ لیول سے فور پرسانٹ تھرد لیول سے تھری پرسانٹ فورت لیول سے ٹو پرسانٹ اور فائی لیول سے بان پرسانٹ یہ پرسانٹ ہے جب آپ کو آئے گی ان لوگوں کو ڈیویل کرنے کی آپ نے ان کو سکھایا آپ کی اپلائنی سکھایا یا وہ خود سیکھے امپنی یہ کی دیکھتی سسٹم یہ نہیں دیکھتا سسٹم صرف آپ کو جانتا ہے کہ آپ نے ان کو ریفر کیا تھا اور اس کا مینیفٹ آپ کو ملنا چاہیے اسی طرح انٹرنیشنل پروفٹ شہر جو ڈائیمنٹ کو ملتا ہے ٹو پرسانٹ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر ہمارے سرور سنٹر ہیں وہاں سے پورا کلپولیشن کے حساب سے ٹو پرسانٹ اسٹرائیمنٹ کو اس کے اپنے بزنس کے حساب سے ملتا ہے لیڈرسیپ بونس فیفٹین پرسانٹ ٹریول سیمینار انسینٹر یہ کیس کی صورت میں نہیں ہوتا یہ مختلف کنٹریز کا وزٹ کروایا جاتا ہر سال جو بندہ اچیور ہوتا ہے اس کو وزٹ کروایا جاتا ہے دو انسینٹیو اور ہیں یہ تو تھے بونس ہے ایک انسینٹیو فائی سٹار روبی کا ہے اور ایک ایک سٹار روبی کا سٹار روبی کا جو ہے وہ آٹھ سو پچاس دیروں میں جو بان ٹائم ملتا ہے اور فائی سٹار روبی کا جو آپ کی فرس جنریشن میں بہتا ہے فائیو تاؤزنڈ ایٹ انڈرٹ دیروں میں اب آپ کی مرضی ہے آپ ان پیسوں کو خود یوز کریں یا اپنی میسیز کو کوئی گفٹ کر دیں یا میسیز آپ نے آس بینٹ کو کر دیں زیارے لیڈیز بھی اس میں ورک کر رہی ہیں یا جو بھی آپ کا دنگا ہے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں میشو گوڈ لک ایم پلائی ہائی اگر آپ کا کوئی پسچن ہو کسی کا بھی تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں تینکیو آپ نے ٹائم دیا ہے امید ہے کہ جو میرے دوست دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی میں نے کوشش کی تھی کہ میں تھوڑے سے ٹائم میں ساری چیزوں کو کور کروں لیکن میں بھی بہت سے یہ چیزیں رہ گئی ہیں لیکن انشاءاللہ نیکسٹ آپ لوگوں سے منڈے کو لائی ملاقات ہوگی پھر اس میں آپ لوگوں کو اور بھی چیزیں بتا دی جائیں گے تینکیو مری مچ اللہ حافظ آپ کو چیزیں بتا دی جیزیں رہا ہے ہے چیزیں